ایک انسان جو ہے وہ آئیسولیشن میں کیوں جاتا ہے یا ایک انسان تاریخ دنیا کیوں بنتا ہے جس کو ہم زاہد بھی کہلیں یا پھر ہم مانکس کہلیں بسیکلی یہ انسان مانکس کیوں بنے یا انسانوں نے رہبانیت کیوں اختیار کی ٹھیک ہے اور اللہ کے رسول بھی کہتے ہیں وہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک الگ بات ہے کہ بات کا جو معاملہ ہے نا وہ ڈیفرنٹ انسان کی نا ایک سٹیج آتی ہے کہ پیوریفکیشن جو ہے تہارت کہیں پاکیزی کہیں تذکیہ کہیں اس کا بڑا ایک عالی مقام مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ان کنٹیمنیشن سے ان نجاستوں سے ان پالیدگیوں سے دور ہونا شروع کر دیتا ہے وہ نہ وہ الفاظ سننا چاہتا ہے نہ وہ آب و ہوا لینا چاہتا ہے نہ وہ غلیز چیزیں دیکھنا چاہتا ہے نہ وہ غلیز لوگوں میں بیٹھنا چاہتا ہے تو یہ انسان کے اندر نا جب اس چیز کی لطھ لگتی ہے یا اس چیز کا مزہ آتا ہے یا اس چیز حقیقت کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو وہاں سے وہ آئیسولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہی آئیسولیشن دنیا میں اس طرح کے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں پہ انسانوں نے بڑے بڑے ایمپائرز چھوڑ دی انسانوں نے شہروں کو چھوڑ دیا انسانوں نے جنگلات میں جا کے عبادت کرنا شروع کر دی انسانوں نے بڑا کی ہے اور اللہ کے رسول بھی یہاں تک قومن ضرور ہے کہ اللہ کے حصول نے مکہ میں نیرہ وہ پھر آتا ہے پھر وہ غار کے اندر آتا ہے لیکن کمال چیز یہ ہے کہ جب وہی آتی ہے تو وہی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ شہر میں لے گئے جاتی ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک فائن لائن ہے اسلام کے اندر اور باقی جتنے بھی مذاہب ہیں اس کے اندر کہ اسلام جو ہے نا وہ دنیا کے اندر رہنے کا نام وہ تاریخ دنیا بننے کا نام نہیں ہے جب ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جو زہد ہوتا ہے کبھی کبھی جو وراج جسے ہم کہتے ہیں وہ دنیا کے اندر ہی ہوتا ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں لا رہبانیت افل اسلام کہ رہبانیت جو ہے نا وہ اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے ہے ہی نہیں اچھا یہ جو اعتقاف والا جو کونسپٹ ہے جو اللہ کے رسول جاتے تھے اور غارے حرام ہیں اعتقاف کرتے ہیں یہ جگہ بیٹھنے کو آئیسولیٹ ہو کے تو اسلام نے بھی دیا یہ کون سے ہم رمضان کے اندر اعتقاف کرتے ہیں نفلی اعتقاف بھی ہم کرتے ہیں لیکن اس کو ہم بہت زیادہ عمل پورا رمضان ہم اعتقاف نہیں کرتے ہیں اللہ کے رسول کا جو مسلوم طریقہ وہ کہ دس دن کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر آپ نے کرنا ہے تو پورے سالوں کے اندر خب سے زیادہ افضل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ رمضان کا جو آخری عشر ہے اس کے اندر آپ اعتقاف کریں اس میں آپ آئیسولیٹ ہو جائیں لیکن وہ آئیسولیشن بھی اللہ تعالیٰ نے کہاں دی کہ مسجد کے اندر ہی کرو گے تو اگر آج کوئی انسان یہ کہے کہ جی میں تذکیہ کرنے کے لیے روحانیت کے لیے میں جا کے درخ بلٹر اٹھوں گا میں جا کے کونے کے اندر بیٹھ جاؤں گا اس کے بعد چوپٹ مار کے بیٹھوں گا بڑے مذاہب نے اس طرح کام کیے بھی ہیں تو اسلام نے اس کو نگیڈ کیا انفاک اللہ کے رسول کے پاس بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تین لوگ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول کے بارے میں ان کی عبادت کے بارے میں پوچھا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول کی عبادت کیسی بھی تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول ایسے سی عبادت کرتے ہیں تو ہر ایک نے اپنے جو کمفرٹ زون سے انس کو پکڑا ایک کو جوش آیا ایک نے ایکسٹریمیزم یہ پکڑی میں اتنی عبادت کروں گا زندگی پر شادی نہیں کروں دوسرے نے کہا کہ میں رات بھر جاگوں گا اور قیام کرتا رہوں گا میں سوں گا نہیں تیسرے نے یہ ایکسٹریم پکڑی کہ میں جو ہوں روزہ رکھوں گا روزے ہی رکھتے رہوں گا روزے نہیں چھوڑوں گا یہ بول کے وہ چلے گئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی زوجہ نے بتایا کہ ایسے ایسے آئے تھا اور ان کی یہ یہ تین سٹیٹمنٹس تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رد کیا اللہ کے رسول نے کہا میں نکاح بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے اور میں الگ بھی رہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں افتار بھی کرتا ہوں میں قیام بھی کرتا ہوں میں سوتا بھی ہوں اللہ کے رسول نے کومبنیشنز بنا دیئے اور اس میں میں ایک اور بڑا گہرا نکتہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ جو تین تھے نا ان تین نے اپنے اپنے کمفرٹ زون لیے بسیکلی تو جو رہبائز ہوتے ہیں جو راہب ہوتے ہیں بسیکلی جو مانگس ہوتے ہیں تاریخ دنیا جو دنیا کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں یہ بسیکلی بزدل لوگ ہوتے ہیں یہ ان جنگوں کو لے نہیں سکتے یہ ان ڈبوں کو جن ڈبوں کے اندر بڑی بڑی بلائے ہیں نفسانی خوائشوں کی مال کی خوائش کی کسی کاروبار کی خوائش کی کسی حسن کی خوائش کی کسی زینت کی خوائش کی کسی مٹیلزم کے اوپر کسی ڈیزائر کی یہ ان بلاؤں کو فیس نہیں کر سکتے تو یہ ان کمفرٹ زون کو لینے کے لیے کیا کر لیتے ہیں یہ ایزی پیتھوئے ہے کہ وہ ایک سیگریگیشن کرتے ہیں ایک کونہ پکڑ لیتے ہیں اسلام جو ہے وہ غاروں سے نکل کے شہروں کے اندر لانے کا نام ہے اور مسجدوں سے نکل کے بزاروں میں جانے کا نام ہے یہ ہے اسلام جو اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے اللہ کے حصول نے کروایا اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ بہترین مومن کون ہے بہترین اسلام لانے والا شخص کون ہے یہ وہ شخص ہے جو لوگوں میں جاتا ہے جو تاریخ دنیا ہے جو زاہد صرف زاہد ہے زاہد وہ جو دین دنیا کو ترک کیا ہوئے دنیا کو تاریخ کرنے والا انسان یا وہ راہب یا وہ مونگ جو اللہ کو پکڑتا ہے جو دین کو پکڑتا ہے اور لوگوں کو آوائٹ کرتے ہیں تو اللہ کے حصول کہتے ہیں بہترین مومن وہ ہے المومن القوی ٹھیک ہے اللہ کو قوی مومن بسند ہے اللہ کو وہ مومن بسند ہے جو لوگوں میں جاتا ہے یصبرو على آدائیم اور لوگوں سے پھر جو تکلیف ملتی ہے جو کنٹامینیشن ملتی ہے جو ان سٹینڈرز کو لوگ فالو نہیں کر رہے ہوتے عذیت ملتی ہے اللہ کے حصول کہتے ہیں سبر کرتا ہے انتقالیف کے اوپر ان کنٹامینیشن کے اوپر سبر کرتا ہے اللہ کو وہ مومن بسند ہے تو زندگیاں کلس کے اندر گزارنا حسب کے اندر گزارنا گروہوں کے اندر گزارنا جہاں صرف لائک مائنڈڈ لوگ بیٹھے ہیں تو بڑا آسان کام ہے جہاں پہ آپ کی زبان بولی جاتی ہے جہاں پہ آپ جیسے کپڑے پہنے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کی جو انا فریکوینسی میچڈ ہے ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کی کیلیبر کے لوگ ہیں یہ تو زندگی بڑی آسان ہے لیکن اصل زندگی کیا ہے اس میں ویرییشنز ہوتی ہے اصل زندگی کیا ہوتی ہے جو بلیک ان وائٹ کے بجائے گری کے اندر زندگی گزارنے کے اندر ہوتی ہے کہ جہاں پہ یہ دونوں کامبینیشنز ہوتے ہیں آپ جائیں اب رہیں اور آپ نے ان کو اپنانا نہیں ہے بلکہ آپ نے ان کو انفلوینس کرنا ہے یہ ہے اصل یہ ہے اصل جنگ جو اسلام نے سمجھایا ہے ہمیں اور یہ ہر ہر سیگمنٹ کے اندر ہے نمازوں کے اندر بھی ملے گا آپ کو روزوں کے اندر بھی ملے گا ذکار کے اندر بھی ملے گا تلاوتوں میں بھی ملے گا آپ کو جہاد کے اندر میں یہ ہر جگہ آپ کو ملے گا ہم آئیسولیٹ نہیں ہوتے ہیں جو مجاہدین ہیں ان کے بارے میں توبہ میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ سارے کے سارے جو ہیں نا وہ جہاد پہ نہ جائیں بلکہ ایک گروپ ایسا نہ چاہیے جو کیا کرے شہروں میں رکے اور ایسے انسٹیوشنز میں رکے اور دین کی فقہات علم کو حاصل کرے مجاہدین جو ہیں جو گئے ہیں اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جب وہ واپر سلوٹے ہیں تو وہ پھر ان کے ساتھ انٹیک کرے ان کو بھی کیوں بولے کہ تم صرف جنگوں میں نہ رہو بلکہ جنگوں میں بھی رہو پھر تم شہروں میں بھی رہو کیونکہ وہاں پہ ماردھار ہے فریکونسی یہاں پہ کیا ہے امن سکون ہے وہاں پہ ہر وقت گن لوٹ کر کے رکھنی آپ نے کہیں سے بھی فائر آ سکتا ہے یہاں پہ گن لوٹ کرنے کا فائدہ نہیں یہ نقصان ہو جائے گا یہاں پہ تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں اس کے اندر آپ کو ویرییشن لے کے آنی ہے تو یہ کیا ہوتی ہے چیزیں مشکل ہوتی ہیں جہاں پہ انسان امیر بھی ہو غریب بھی ہو جہاں پہ انسان جو ہے نا مزاج والا بھی ہو راجز بھی ہو تو اصل زندگی یہ سب چیزیں کیا سکھاتی ہیں یہ ہے میزان بسکلی تو دنیا کا قرآن کا اسلام کا جو پورا لب لباب ہے وہ ہے میزان یہ ہے لب لباب پوری دنیا کا پوری صیرت کا پورے قرآن حدیث کا کہ آپ کو اس وضع کے اوپر اس سٹینڈرٹ کے اوپر لے کے آئے جائے جو کہ عدل ہے جو کہ امصاف ہے موسیقی